میرے آنکھوں کے سامنے میرے تین مسلمان بھائیوں کو غیر ضروری طور پر گولیوں سے چھننی کر دیا گیا مارنے والے کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا دماغی توازن سے ہی نہیں تھا ارے ہم بھی بتائیں گے دماغی توازن کیا سچ ہوتا ہے اور اچھا کس کا ہوتا ہے انشاءاللہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے موجود ہیں ابھی توہید پرائش سرزمین پر موجود ہیں ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ سالار کے جاننے اور ماننے والے اس سرزمین پر موجود ہیں انشاءاللہ ہم تو وقت کا انتظار کر رہے ہیں اللہ ہمیں صبر دیا ہے ہم صبر کا دامن توڑنا اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہم کو صبر سکھایا گیا ہے ہمارے نبی کے دور سے ہماری نبی کی نصیحتوں سے اللہ کے خران سے اللہ کے فرمان سے صحابہ کے طریقوں سے صبر کیسے کیا جا سکتا ہے تو مسلمان سے پوچھنا کہ صبر کیا ہوتا ہے اور آج دور ہمارا صبر ہی کا چل رہا ہے ہم ان سالی منطقے بعد پہنچانا چاہتے ہیں جو اپنے غنڈا گردی کے ذریعے سے مساجد کو مسمار کرنا چاہتے ہیں مسجد کے اماموں کو زندہ جلانا جانتے ہیں مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان مطلو بابا ہم نے تیرہ سال چودہ سال صبر کر کے بدر کی جنگ کو جیتا تھا ہم نے پندرہ سال صبر کر کے اہد میں کامیابی حاصل کی تھی ہم نے سولہ سال صبر کر کے الحمدللہ حنین میں کامیابی حاصل کی تھی ہم نے اچھونا اٹھارہ سال ہم نے صبر کر کے خیبر کو ہم نے حاصل کیا تھا اور یہ انتحان کا دور ہے ہم غور کر رہے ہیں ہم تیغ بھی رہے ہیں ہم آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رف سے مانگ بھی رہے ہیں ہماری زبان سے ذکر و اسکار بھی جاری ہے یہ خیمتی سر کو اللہ کے سامنے ڈال کر مانگ بھی رہے ہیں اور اللہ نے ہمارے دل کو صبر سے آراستہ کر دیا ہے تم کتنوں کو ماروگے کتنوں کے خیالات کو دباؤگے کتنوں کے قائشات کو کچلوگے کتنوں پر گولیاں چلاوگے کتنوں کو آگ لگاؤگے کتنوں کی املاک کو تم لوٹ لوگے ہم مومن مسلمان ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہمارا اگر ایک روپیہ خرچ ہوتا ہے تو اللہ ہمیں ایک ہزار دینے پر خاتین ہے جس کو یقین نہ ہو وہ مایوسی میں چلا جائے ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا ہم کو یقین ہے کہ جو مساجن چلا دی گئی یا مسمار کر دیں گے پھر سے آباد ہوں گی ہم کو یقین ہے کہ وہ امام صاحب جن کو چلا دیا گیا ہے مسجد کے اندر ان وہ امام صاحب کی شہادت کو اللہ خبول بکھرے گا انہیں جنت میں داخلہ بھی دلوائے گا انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جن تین مسلمانوں کو گولیوں سے چھننی کر دیا گیا ہے اللہ انہیں شہادت کا درجہ دے کر بہترین ہوروں کے ترمیان میں جنت میں اس میں رکھے گا اور انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بزدلی کی موت سے ہماری حفاظت فرماؤں یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں میرے اللہ جس طریقے سے صحابہ نے اپنی اپنی جانوں کو اسلام کے لیے پیش کر دیا تھا ہم بھی اسلام کو بچانے کے لیے ایک کے قون کا خطرہ دے دیں گے انشاءاللہ یا اللہ یا اللہ تو دعاوں کا سننے والا ہے ہماری دعاوں کو خبول فرما ہے میرے بھاگ پر وردگار ہماری دعاوں کو خبول فرماؤں